موسیقی میرے بہر آنے کے لیے مندر آشروات بھیجا پرارتھنا کی مندر گئے مسجد گئے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دوستو آج دیش ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے کیجریوال بہت چھوٹی چیز ہے کیجریوال ایمپورٹنٹ نہیں ہے دیش ایمپورٹنٹ ہے ہلو دیش کے اندر کچھ لوگ کچھ راشتر ویرودھی طاقتیں دیش کو اندر سے کمجور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دیش کو بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں جیڈی شری کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں نیاہی ویوستہ کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ججوں کو درویاں دھمکایا جا رہا ہے آج دیش کے اندر الیکشن کمیشن کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ایڈی پہ کبجہ کیا جا رہا ہے سی بی آئے پہ کبجہ کیا جا رہا ہے دیش کو اندر سے کمجور کرنے کی کچھ راشتر ویرودھی طاقتیں کو کوشش کر رہی ہیں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے دوستو میرا قصور یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھشتہ چار کیا تھا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ان رشت ویرودھی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کی تھی اس لیے لیکن میں ہمیشہ ان طاقتوں کے خلاف لڑا ہوں اور آگے بھی ان طاقتوں کے خلاف لڑتا رہوں گا ان لوگوں کو لگا کہ کیجریوال کو جیل میں ڈال دو کیجریوال در جائے گا کیجریوال کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے کیجریوال کا ساحس ٹوٹ جائے گا دوستو جیل کی دیواروں نے میرے ساحس کو سو گنا زیادہ بڑھا دیا ہے ان کی جیل کی دیواریں ان کی جیل کی سلاکھیں کیجریوال کے حوصلے کو کم نہیں کر سکتی کم جو اور نہیں کر سکتی میری باقی کی جندگی دیش کو سمرپیت ہے میری جندگی کا ایک ایک پل میرے خون کا ایک ایک کترہ اور میرے شریر کا ایک کترہ میرے دیش کے لئے سمرپیت ہے دوستو میرے کو ہمیشہ اوپر والے نے میرا ساتھ دیا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں بہت چھوٹا آدمی تھا اوپر والے نے ساتھ دیا لوگوں کا اتنا مان سمان ملا کیوں ساتھ دیا اوپر والے نے کیونکہ میں سچا تھا میں صحیح تھا میں لوگوں کی سیوا کرتا تھا میں ملک کے لئے لڑتا تھا میں راشتر کے لئے لڑتا تھا اسی لئے اوپر والا میرے ساتھ ہے میں اوپر والے سے پراتھنا کرنا چاہتا ہوں کی بھوشے میں بھی مجھے اسی طرح سے راستہ دکھاتا رہے لوگوں کے لئے آنے والے سمیں میں بھی لڑتا تھا چکریہ میں آج یہاں پہ آئے ہیں بہت بہت شکریہ